ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے جن کا نام ہے علی بن عبی طالب میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں نہ کہ کسی اور کا غلط بھی ہو سکتے تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن عبی طالب سب سے مظلوم ہستی جن کی اولاد کا بچہ بچہ زبا کر دیا خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری زبا آج کی رات اکیس میں روزے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور حملہ ہوگا شہید تو پھر دو دن کے بعد ہوئی موت تو دو دن کے بعد واقعہ ہوئی لیکن اکیس کی رات علی بن عبی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن حسین بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بول بن قموال بن قدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن انعوا بن عیزی بن جیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملحہ بن عدیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام آج مارا جیش آکے میں امیر المومنین کا نصب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے شہادت کا دن ہے کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارش کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے تو تین خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن عبی صفیان اور علی بن عبی طالب رضی اللہ ان تینوں کو قتل کر دو فتنہ ختم ہو جائے تو تو عمر بن عاص اس دن آئے ہی نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شاید عبد الرومان بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کی یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑنا لیں فرما لے کہ تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی بڑی بے وفائی اسے میں کروں مظلوم ترین ہزت قصر بن ابی اور قات نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے رضی عبید اللہ بن عباس رضی اللہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کی جیسے بکرہ زبا کے آل رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا اکیلے تھے پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑی کو پکڑ کر کہنے لگے تو قبرانگین ہوگی ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے گی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگ تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین چھوڑ گئے تھے شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا پھر آگے نسل زبا آپ نے حضرت حسین کا کربلہ تو پڑا ہو لیکن میں نے جو گلرستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے فاللہ میرا ہچکی لگ گئی روتے روتے کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی دردناک سزائیں دی اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئے اس لئے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طال تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گرگوائر پیرا دے رہے آپ نے کہا کیا کر رہے کہ جی وہ خطرہ ہے پیرا دے رہے کہ لیں کہ کس سے دے رہے زمین والوں سے آسمان والوں سے آسمان والوں سے کون دے سکتا ہم زمین والوں سے پیرا دی رہے کہ بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین بہرے کام نہیں آتے جاؤ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترتے تو اکیس رمضان کو فجر کی نواز میں آگے اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ پاگی پاگی آئیں اور رونے لگی وابتا وابتا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر کے رہے گا اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں دبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے وہیں اس کا کیمہ کیمہ ہو جاتا اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھو اس کو گرم گرم کھانا کھلو اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کھلو اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں یہ بتانا چاہتے اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا اسے تکلیف نہ دینا آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی صیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے قل فیراش تھی سارے صحابہ اللہ کے غفور محبوب ان میں سے دس مقرب ترین ابو بکر عمر عثمان علی تلہ زبیر سعد سعید ابو بیدہ بن جرہ اور عبد الرومان بن عوف پھر ان دس میں سے چار محبوب ترین جو خلفہ بنے پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے تو حضرت علی رونے لگے کے لگے میں راضی ہوں تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے فجر کی نماز میں ہم کا اعتقار جن کو میرے نبی نے حبود تراب کا لکب دیا کہ تو میرے لئے ایسے جیسے موسیٰ کی لئے حروم ہے تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو راب نے فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی جاگے نہیں وہ سویا ہوئے تھے یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اکٹھے ہوں گے تو یہ بڑے درجے کے صحابق ہیں اور اللہ کی خدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص حاشمی کو حکومت نہیں دی کامیاب نہیں ہونی تھی بنو عباس بھی اہل بیعت ہیں لیکن دور سے ان کے پینتیس حکمران آئے پینتیس پینتیس میں سوائے ایک کے سب کی مائیں حاشمی نہیں تھی پہلے حاشمی خلیفہ بنے حضرت علی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے اور وہ کہتے تھے تو کبر انگین ہو اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْزِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي المحراب قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم وَيُبْكِ بُقَاءَ الحزین وَيَقُولُ لِلدُّنِيَا إِلَيَّةَ غَرَرَرْتِ وَإِلَيَّةَ شَوَّقْتِ وَإِلَيَّةَ زَيَّنْتِ وَإِلَيَّةَ شَوَّفْتِ آهٍ آهَا من قلت الزاد وَبُعدِ السفر وَوَحْشَتِ الطَّرِيقِ آیَتُهَ الدُّنِيَا غُرْرِ غَيْرِ قَدْ بَتَدُّكِ ثَلَاث عُمرُ کے قصیر وَمَجْلِسُ کے حقیر وَخَطَرُو کے یسیر آهٍ آهَا من قلت الزاد وَبُعدِ سَفَر وَوَحْشَتِ الطَّرِيقِ یہ درد بری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کا ایسے تڑپتے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ تڑپتا ہے اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارہ روتا ہے چھئی دو گئے حضرت حسن کو حکومت ملی حاشمی کے بیٹے حاشمیا کے بیٹے چھے مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار روتے پھر بنو عباس کے پینتیس خلافہ میں امین کو حکومت ملی امین کی ماں بھی حاشمی تھی باپ بھی حاشمی حارون باپ اور زبیدہ ماں زبیدہ حاشمیا تھی اور حارون حاشمی تھا مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا امین زبیدہ کا بیٹا زبیدہ کے پریشر میں وسیعت نامہ امین کے لئے لکھوایا اور بعد میں مامون کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا امین کے بعد مامون ہوگا امین کو دو سال کے بعد مامون نے قتل کروا دی اور حکومت پہ قتل کر دی کسی خالص حاشمی کی حکومت نہیں چھئے اور امام حسن نے حض امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وفصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت کہ میں دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے ہمیں حکومت نہیں دیکھ حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی وہاں سے حصہ ملاتا فراست کی عجب عجب بات افرم حزل نے مدینہ چھوڑنے کرادا کہ ابباجان مدینہ نہ چھوڑو مدینہ نہ چھوڑو اب اکیلے ہو جاؤ گے اب تنہا ہو جاؤ گے مدینہ نہ چھوڑ تو امین کو معمون نے قتل کروا دیا اور پھر اس نے خود بیس سال حکومت کی اللہ تعالیٰ اہل بیعت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دی